اور ممتا جی کے بارے میں یہ بات اس لیے اور بہت گمبیر ہے کہ بنگال کے سرحد کے باہر وہ لوگ تنتر کو بچانے کی بات کرتی ہیں اور بنگال کے اندر لوگ تنترک ادھکاروں کے ہننن میں ساری سرحدیں پار کرتی ہیں ان کے سرکار ممتا جی آپ سے ہمارا ایک بہت ہی سیدھا ونمر سوال ہے اگر آپ کا پردیش بھرشتاچار کی پراکاشتھا پار کر رہا ہے ساٹھ ستر کروڑ روپیے آپ کے پورو منتری ورش نیتاؤں کے پرچیتوں کے فلیٹ سے نکل رہے ہیں یہ یہ لگ بھگ اسی ایکڑ میں سیجن کے پتوں کو گاتے ہیں سو گرام ان پتوں کے پاودر کو لگ بھگ چھے سو سے آٹھ سو تک کے بھاو میں آرام سے بیچ دیتے ہیں آپ کو بھی شروع کرنا ہے تو ابھی ڈاؤنلوڈ کیجئے فریڈم آپ کو وہ گرفتار ہو رہے ہیں کوئی جواب نہیں ملتا روج ایڈی کی کاروائی پہلے بھی ہو رہی ہے بعد میں ہو رہی ہے اور کوٹ سے آپ کے لوگوں کو ریلیف نہیں ملتا کیونکہ ثبوت کافی ہے اور آپ نے ماں ماتی مانوش کی بات کی تھی گوڈ گورننس کی ہے اور اگر اس کا سوروپ یہ ہے تو اس کے خلاف پروٹسٹ کیوں نہیں ہونا چاہیے اور پروٹسٹ کرنے آئیں گے تو آپ پیٹائی کر آئیں گے آپ راستے بند کرا دیں گے ہماری محلہ نیتکیوں کو جس طرح سے کل پولیس نے پیٹا ہے وہ سب کے سامنے میں ہے ہماری ویبخش نیتہ کو اندر گھشتے نہیں دیا گیا ہماری ایمپیز کو ہماری راشتی اوپا دھکش دلیب بابو کو پورا دھکش راحل سنہا کو ایمپی لوکٹ چٹر جی کو ان کے ساتھ کیا کیا گیا ہے سب ٹی وی پر آیا ہے مجھے اس کو ریپیٹ کرنے کا ضرورت نہیں ہے آدھرنی ممتہ جی میں آپ کو آج ایک ونمبرتہ سے بات بتانا چاہتا ہوں بات تھوڑی کڑوی ہے لیکن آپ کو بتانا ضروری ہے جو بھی نیتہ اور ان کی پارٹی اس طرح سے پولیس اتیچار کرتے ہیں ناغری کا دھکاروں کو روکتے ہیں ویپکشیوں کو جیل میں کھالتے ہیں تو جنتہ ان کا ہی حساب کرتی ہے اور آپ کی پورو پارٹی کی نیتری اندرہ گاندھی کا ایمرجنسی کے بعد کیا حال ہوا آپ جانتی ہیں آپ نے وہ دن دیکھا ہے اور ممتہ جی مجھے تو آپ سے ایک اور بات کہنی ہے آپ نے تو سی پی ایم کی سرکار میں اس کو خود بھوگا ہے نا ان کی سرکار نے آپ کے اوپر لاتھی چلائی تھی آج بھی آپ آگے ایک بار پھر سے آپ کو سنواتے ہیں رویش انکر پرسات کیا کہہ رہے ہیں بہت بھی نمتہ سے کہنا چاہتا ہوں ممتہ جی کو کہ آپ 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 کی پارٹی اور آپ کی سرکار جتنا بھاجپا کے نیتاؤں بھاجپا کے کارڈر پر اتیاجار کرے گی بھاجپا اتنی آگے بڑھے گی میں جے پی موفمنٹ کا ایک سپاہی رہا ہوں اس سمیں ہم لوگ چھاتر تھے مجھے یاد ہے کہ جے پی کو روکنے کی اندرہ گاندھی نے کیا کیا کوشش نہیں کی تھی اور اس کاروان کو روک نہیں پائے ممتہ جی آپ نے بھی بی جے پی کے کاروان کو روکنے کی بہت کوشش کی تھی لیفٹ اور کانگریس تو صاف ہو گئے بی جے پی سیونٹی سیون پہنچ گئی کھرپیا کر کے اس کاروان کے پرواہ کو مت روکیے جتنا روکیں گی بھاجپا اتنا ہی بڑھے گے یہ بات ہم کہنا چاہتے ہیں اور ہمیں آج بہت گروہ ہے ہمارے نیتاؤں پر بھاجپا کے راشتری ہے منچ سے ہم سویندو ادھکاری جی وپخش کے نیتا دلیب بابو ہمارے راشتری اپاد دیکش راہل سینہ ہمارے پورو ادھیاکش لوکٹ چھٹر جی ہمارے سارے ایمپیز ہمارے سارے ویدھائک اور ہمارے ایک ایک کارکرتہ کا سمان کرنا چاہتے ہیں اور ان کی ہمت کا ابھیندن کرنا چاہتے ہیں جس طرح سے انہوں نے کل سنگرش کیا سڑ کے ٹرین روک دی گئی ہاولہ بریج کو بھی شاید گھیر لیا گیا پتہ نہیں مجھے یاد نہیں ہے کہ میری اس پرتی میں ہاولہ بریج پر ٹرائفک کو بند کیا گیا ہو یہ تو میں نے نہیں دیکھا ہے بیریکیٹس تھرنمول کا مطلب ہوتا ہے جو مول سے جڑا ہوا پیڑ ہوتا ہے روٹیڈ ممتہ جی تھرنمول کا نہ مطلب دیجئے اب روٹ سے کافی کٹنگ ہو گئی ہے جو ویکٹی روٹ سے جڑا ہوتا ہے وہ اس طرح سے اتیچار نہیں کرتا مطلب ہمارے لگ بگ ہجار کارکرتہ دھائل ہیں چار سو کارکرتہ ہمارے ہسپیٹلائز ہوئے جہاں انیشل ٹریٹمنٹ کے بعد ان کو چھوڑا گیا ہمارے تیس کارکرتہ ابھی بھی ہسپیٹل میں ہیں ان کو گمھیر چوٹ لگی ہے اور باقی ہاولہ اسٹیشن پر سکانتہ مجندار سنترہ گاچھی میں شبندو اعتکاری سکارٹ سے دلیپ گھوشوں سے چوالے جانا تھا لیکن پولیس نے تینوں کو روکا ہمارے ویپخش کے نیتا ہمارے پردیش کے ادھیکش اور راشتی اپاد دھیکش اور باقی ایمپیز کی بات تو میں نے آپ سے کی ہم اسپشت کہنا چاہتے ہیں کہ بھاجپا کی آواز نہیں رکے گی ترنمول کے بھرشتار کے خلاف اور یہ ہمارا سنگرش جائی رہے گا اس کے بعد میں پورپ کے بعد ایک دوسرے پورپ کے اسے ٹاتا ہوں جو میرا پردیش بھی ہے بیہار نتیش بابو نئے دوستوں کی سنگت میں آنے کے بعد کیا ہو گیا آپ کو آپ کے ایک منتری کہہ رہے ہیں جو آر جی ڈی کی پردیش ادھیکش کے پتر بھی ہیں کہ میری سرکار چوروں کی ہے میں اس کا سرگنا ہوں کہہ کمال ہے بھائی سوساشن بابو اپنے نئے مطروں کے ساتھ آپ کو یہ کیا کیا پدوی مل رہی ہے اور آپ کچھ کر پانے کی ہمت نہیں کر پا رہے ہیں بھاجپا کے ساتھ تو آپ بہت گصہ کر جائے کرتے تھے یہ ہم بھی جانتے ہیں گصہ کبھی اس طرح سے کرتے تھے کہ کوئی بات اچھی نہیں لگی تو ڈلی کے بڑے کارکر میں بھی نہیں آتے تھے راشپتی جی کے شپتگرنے بھی نہیں آیا کہا گیا کچھ اور ہے ماملہ ہم نے مان لیا کئی مہت پر بیٹھکوں میں نہیں آتے تھے تو خبر ملتی تھی کہ نیتیش بابو ناراض ہے یہاں کیا ہوگی آپ کو آپ کو بولا جا رہا ہے یہ آپ کے اوپر حملہ ہے نا اور بیگوس رائے میں کیا ہو رہا ہے دن میں گولی چلتی ہے ایک وقتی مرتے ہیں گھائل ہوتے ہیں پٹنا میں ڈی ایس پی تھانے میں پڑ جاتے ہیں آپ کے پارٹی کے ایک نیتا چلے جا رہے ہیں ہم نے بار بار کہا تھا آر جی ڈی کی سرکار آئے گی تو خوف کرا جائے گا اور وہ پاورنگ فیر کوشاشن آئے گا کیونکہ پورے آر جی ڈی کی بنیاد کھڑی ہے ایسے تکتوں کے پرشنے پر the whole foundation of آر جی ڈی is based upon these elements of mafia of corrupt people and criminals ابھی تک ایک وقت تو گرا ہے law minister کا باقی وقت بھی گریں گے حالانکہ law minister ابھی تک گائے بھی ہیں گرفتار ہوئے کیا واہ کیا بات ہے جن کو وارنٹ ہے high court نے کہا surrender کریے جن کو court نے کہا surrender کریے ابھی تک گائے بھی ہیں نتیشی آج میں بیہار کا سوال بھاجپا کے راشتی ہے منج سے اس لئے اٹھا رہا ہوں کریپیا کر کے ڈلی میں سوشاشن بابو کا سوانگ ترنا بند کریے حالانکہ آپ ڈلی میں لوگوں سے مل کر کے گئے اور وامپنت اور راحل جی کے بیچ تقرار شروع ہو گئی ہیدرہ واد سے یہ سوارا رہا ہے کہ no we are not second to congress party بنگال کلگتہ سے بھی یہ سوارا رہا ہے کہ no how can we be subordinate to congress party تو نتیش بابو پہلے اپنا گھر سمال دیے ہاں کریپیا کر کے بیہار کو سمالنے کی کوشش کریے پر جو لکشن لگ رہے ہیں ابھی سرکار کتے دن چلی گئے ہی پتہ رہی ہے ہم بہت بھرسنا کرتے ہیں اور بیہار کے لوگوں کو آشوست کرنا چاہتے ہیں کہ اب بھاجپا ان کے ساتھ مجبوطی سے کھڑی ہے ابھی سوہم بھاجپا کے ورش لوگوں نے پورے پردیش کا دورہ کیا چار جلو میں میں بھی گیا تھا تین جلو میں باقا نگچیا بھاگلپور اور جو ہوا بہ رہی ہے جنتہ میں گصہ ہے اور ہم وہاں پر پرامانک سشاشن دیں گے اتنا ہم کہنا چاہتے ہیں Thank you friends I am open to questions if any یہ یہ لگ بھگ اسی ایکڑ میں سیجن کے پتوں کو گاتے ہیں سو گرام ان پتوں کے پاودر کو لگ بھگ چھے سو سے آٹھ سو تک کے بھاؤ میں آرام سے بیچ دیتے ہیں آپ کو بھی شروع کرنا ہے تو ابھی ڈاؤنلوڈ کیجئے فریڈم آپ کو